بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا اگر دلِ فطرت شناس دے تجھ کو خدا اگر دلِ فطرت شناس دے تجھ کو سکوتِ لالا و گل سے کلام پیدا کر سو اقبال اس میں کیا کہہ رہے ہیں بسیکلی کہہ یہ رہے ہیں یا اس کو میں اس طرح سے پہوں گا کہ دیکھیں یہ جو دنیا ہے ہم اس کے اوپر ہم انسان موجود ہے ایک کریئیشن ہے اللہ تعالی کی کیا ہم یہاں پہ ایک ہی کریئیشن ہے نہیں افکورس یہاں پہ اور بہت سی انگیند اللہ تعالی کی مخلوقات موجود ہیں کچھ کم دیکھ سکتے ہیں زیادہ تر کم نہیں دیکھ سکتے اب یہ جو دنیا ایٹسلف ہے یہ ایک وہ چھوٹا سا ایک ذرہ ہے اس پوری کائنات کی ڈیمنشن کے حوالے سے جتنی اس کی بست ہے نا ہماری زمین کچھ بھی نہیں ہے تو اور یہ کائنات ایٹسلف دن اور بھی ایسی کائنات ہوں گی تو ہم انسان نا ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہو سکتا کہ چیزیں بڑی کتنی ہو سکتی ہیں ہمارے مائنڈز جو ہے نا وہ ایکوپ نہیں ہیں they are not ready they are not evolved yet اس فارم میں تو ہمیں نہیں آئیڈیا ہوتا دور کتنا ہے بڑا کتنا ہے نزدیک کتنا ہے چھوٹے سائزز کتنے ہوتے ہیں تو ہم نہیں آئیڈیا تو ہم سمجھ نہیں سکتے تو اس لیے واپس دنیا پہ آتے ہیں تو دنیا میں ہم یہی مخلوقات ہیں جو میں نے کہا بہت ساری ہیں جن کو ہم نہیں جانتے اور جن کو ہم even دیکھ سکتے ہیں نا وہ سارے کے سارے جو ہے نا اب میں تو بولتے ہیں ان کی زبانیں ہوتی ہیں لیکن ہم نے ان کے نام رکھی ہوئے کہ یہ پرندے کی آواز ہے یہ جانور کی اس گائے کی یہ آواز ہے بھینس کی یہ ہے اور توتے کی ہوں ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کیا رہے ہیں سو بیسیکلی ہمارے لیے اس پوری کائنات میں ایک سکوت ہے آپ باہر نکل کے دیکھیں اسمان کی طرف دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ ہر چیز قوائٹ ہے ہر چیز قوائٹ ہے بہت زیادہ قوائٹنس تو پھر ہم رہ جاتے ہیں انسان اور وہ بھی انسان جو ہم ایک دوسرے کی زبان سمجھ سکتے ہیں سارے انسان ایک جیسی زبان تو نہیں بولتے اب اردو جو وہ کچھ ہی لوگوں کو سمجھ آئے گی تو باقی انسان بھی نکل گئے اس کیٹیگری سے تو ہم ان کو بھی نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور جو ہماری زبان سمجھ سکتے ہیں اس میں بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمیں مسئلہ رہتا ہے ہم لوگوں کو سب کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ہماری بات نہیں سمجھ پا رہا ہم اپنے رشتوں میں یہ دیکھتے ہیں اپنے کلوز جو لوگ ہوتے ہیں کہ بعض اگر لوگ سکریم کرتے ہیں شاؤٹ کرتے ہیں اور اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو میں کتنا اونچا بول رہا ہوں اور تو میں پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی ہم ایک دوسرے کی سمجھ نہیں پاتے ایک دوسرے کو ایک انسان جب جس کو کوئی بھی نہ سمجھ پائے نہ اس کے اپنے نہ دور والے نہ یہ کائنات تو وہ انسان بچارہ دیکھیں کہ وہ کس مشکل سے زندگی گزارتا ہے اتنی تنہائی اتنا سکوت اپنے اندر انسان کے اندر تو اب لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے اب اس سے چیز کیا ثابت ہوتی ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ ہر چیز ہی کائنات پوری کی پوری اور ساری کرییشن جو ہے وہ کائنڈ آف ڈیف ہیں اور وہ نہیں پہلے کہ ایک بندہ کہنا کیا چاہ رہا ہے یا کوئی جواب نہیں آگے سے دیرہا کوئی انٹریکشن نہیں ہو رہی لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے ایک یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں جو انسان ہوں میں اٹسلف ڈیف ہوں اور میں ڈمب ہوں اور میں یہ سمجھ نہ پا رہا ہوں کہ یہ کائنات کیا کہنا چاہ رہی ہے یا دوسرے کیا کہنا چاہ رہی ہے یہ دوسرا بھی تو پارٹ ہو سکتا ہے تو آپ کو کیا صحیح لگتا ہے کہ یا پوری کائنات ڈیف ہیں ہر انسان جو ہے وہ کچھ کہہ رہے ہیں یوں جو یوں سارے غلط ہیں مجھے کسی کی سمجھ نہیں آ رہی لیکن دوسرا یہ ہے کہ میں جو ہوں میرے اندر کوئی چیز ہے یوں جو کہ میں نے میوٹ کر دی ہے میں ہی وہ ہوں جو ریسیو نہیں کر پا رہا ہوں میں ہی وہ ہوں جو سمجھ نہیں پا رہا ہوں دوسرے کیسے کیا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کیا یہ کائنات کچھ کہنا چاہ رہی ہے انسان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں چرند پرند کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میبی میں میبی آئیم ایک دی فال رائی بسیکلی قبال کا یہ ہے کہ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو ہی نیدیڈ تو ورک آن دس دنگ کال ہارٹ تو ہارٹ جو ہے نا وہ بیسیکلی ایک پلیس ہے ٹی وی ہوتا ہے نا آپ اس کا بچپن میں ہم کرتے تھے انٹینہ اس کا سیٹ کرتے تھے کہ وہ ریسیو کریں پکچرز کو ویبز کو وہاں سے تو اسی طرح سے اس کا بھی کوئی انٹینہ ہوگا جو ہمیں سیٹ کرنا پڑتے ہیں تو جب وہ ایک خاص ڈریکشن میں سیٹ ہو جائے نا تو پھر یہ آپ کو ساری انفرمیشن آپ تک آتی ہے پھر آپ کو لگے گا کہ چیزیں بول رہی ہیں باتیں کر رہی ہیں سو بیسیکلی ایم ایڈ دی فالت اور اسی طرح ہے کہ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو سکوتِ لالا اگل سے کلام پیدا کر یہ بہت زبردست دنیا یہ کائنات ہیں اتنا اس میں موسیقی ہیں اتنی باتیں ہیں اس میں پھر آپ کو بھی کوئی مووی نہیں دیکھیں گے ٹی وی لگا کے آپ کہیں گے میں ادھر پائر بیٹھ کے بات کروں